مینسٹرل بلیڈنگ ہم ابھی یہ شروعات میں ہم جاننے پائیں گے کہ آپ کو جو مہینہ آتا ہے نورملی ایوریج تین سے پانس دن تک آتا ہے لیکن پھر بھی آپ کنفیوز رہتے ہیں کہ آپ کو جو بلیڈنگ ہے اگر کسی کو کم ہو رہی ہے ایک یا دو دن بلیڈنگ ہو رہی ہے کسی کو سات دن یا پانس دن بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ نورمل ہے یا اب نورمل نورمل کی ڈیفینیشن بلیڈنگ کی تین سے پانس دن تک ایوریج ہے لیکن اگر کسی مہیلہ کو دو دن سے لے کے اگر سات دن تک بلیڈنگ ہوتے ہی ہے تو that is count as a normal thing اس کا مطلب اگر دو دن سے لے کے سات دن تک بلیڈنگ کو نورمل ہی مہینہ مانا جاتا ہے لیکن اگر کسی مہیلہ کو ایک دن سے کم بلیڈنگ ہوتی ہے یا سات دن سے زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ اب نورمل ہوتی ہے جس کو کم مہینہ آنا یا بہت زیادہ بلیڈنگ ہونا مانا جاتا ہے اگر آپ کو سات دن تک لگاتا ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو کھون کے ٹکڑے یا کتلے یا کلوٹس ان کو بولتے ہیں کہ بہت زیادہ آتے دیکھ بلیڈنگ کی قارن کھون جمع ہو کے کلوٹس میں چینج ہو جاتا ہے تو کلوٹس اگر آ رہے ہیں ساتھ میں یا بہت زیادہ پین ہو رہا ہے جو کہ پہلے نہیں ہو رہا اور اب آپ کو بہت زیادہ پین ہونے لگا تو that is also abnormal so you have to think about کہ آپ کو کچھ پریشانی ہو سکتی ہے آپ کو ڈاکٹری صلاح کی ضرورت ہو سکتی ہے دوسرا چیز یہ کہ ہر مہیلہ کو مہینہ ایک نارمل نیامی تنترال کے بعد میں واپس آتا ہے یعنی کی سٹینڈر ہے کہ اٹھائیس دن کا ایک سٹینڈر سائیکل کاؤنٹ ہوتا ہے کہ اٹھائیس دن کے اندر پیریڈ واپس آتا ہے but it is not a fixed thing that is normal that means کہ تین ہفتے سے لے کر پانچ دن کے اندر میں اگر آپ کا مہینہ repeat ہوتا ہے that is normal but اگر آپ کو تین ہفتے سے پہلے مہینہ آ رہا ہے that means کہ اگر آپ کو پندرہ دن میں یا بیس دن کے اندر ہی bleeding ہو رہی ہے تو اس کو ہم بولیں گے کہ آپ کو جلدی مہینہ آ رہا یعنی کی frequent bleeding ہو رہی ہے تو آپ کے شریر میں زیادہ bleeding ہونے سے کھن کی کمی ہو سکتی ہے اور زیادہ bleeding ہونے کی کارن کہ کئی سارے کارن ہو سکتا ہے جس میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی گانٹ بن گئی ہو کوئی پولپ بن گیا ہو یا اور کوئی بیماری آپ کی اندے دانی میں سسٹ بن گئی ہو جس کی وجہ سے آپ کو frequent bleeding ہو رہی ہے یعنی آپ کا period یا آپ کا مہینہ جلدی آ رہا ہے تو ایسے سطحے میں آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اپنے اس کے سلحہ لینے چاہیے آپ کو ایک سونوگرافی کروانی چاہیے تاکہ آپ کی بچے دانی میں یا اندے دانی میں کیا پرابلم ہے وہ ہمیں پتہ لگ سکے اور اس کا ہم بیماری کا علاج کروا سکے ایسے ہی اگر آپ کا مہینہ پیتیس دن سے اوپر آ رہا ہے یعنی پانچ ہفتے کے بعد بھی نہیں آ رہا ہے پانچ ہفتے سے دن چڑھ کے آ رہا ہے تو اس کے بھی کئی سارے کارن ہو سکتے ہیں جس کا ایک بہت ہی بڑا کامن کارن پی سی اوڈی ہے پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے جس کے لیے آج کل ینگ سٹرس میں کافی بیماری دیکھی جا رہی ہے اور ہارمونل ایمبیلنس ایک آج کل لائف سٹائل مینجمنٹ کا بھی پرابلم ہو گیا ہے اس لیے ہم اس کے بارے میں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے کی پی سی اوڈی کیا ہوتا ہے گانٹ کا کیا پرابلم ہو سکتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ نورمل مہینہ اگر کسی مہینہ کو دو دن سے لے کر ساتھ دن تک آتا ہے نورمل ہے ایک کس دن سے لے کر اگر پیتیس دن کے اندر ریپیٹ ہو رہا ہے وہ بھی نورمل ہے اور ایک دن میں اگر آپ کے دو سے تین پیڈ خراب ہو رہے ہیں دیٹ اس آلسو نورمل لیکن اگر آپ کا کافی زیادہ پیڈ خراب ہو رہے ہیں کلوٹس آ رہے ہیں پیٹ میں درد ہو رہا ہے جو پہلے نہیں ہو رہا تھا یہ آپ کو کس دن سے جلدی مہینہ آ رہا ہے یا آپ کو بہتیس دن کے بعد تک بھی مہینہ نہیں آ رہا ہے this is all count as an abnormal thing اس سمیے آپ کو اپنے سواستے کے لئے چندتیت ہونا چاہیے آپ کو اپنے ڈاکٹر کے سلاح لینی چاہیے اور آپ کو ہم سے ایک بار آگے بڑا مرش کرنا چاہیے thank you دوستوں بار بار ہم آپ سے ملتے رہیں گے ہماری نئی جانکاری آپ کے لئے لاتے رہیں گے keep watching and keep following thank you